اچھا دل تو میرا کر رہا تھا کہ جہاں پہ وہ پریس کانفرنس کر رہی ہے کلی جائیں اور وہاں پہ اس کے سامنے بیٹھ کے اس کی اوقات بتائیں لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کے ثروہ اور پاکستان میں جتنا بھی میرا سوشل میڈیا ہے اس کے ثروہ اس کی اوقات اس کو ضرور پتہ چلے گی تو مریم اور انگزیب میرا تمہارے لیے یہ پیغام کہ جس وقت تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی تو اس وقت عمران خان کے خاندان کی کیا اوقات تھی عمران خان بعد میں آتے ہیں عمران خان کے دادا ڈاکٹر عظیم نیازی افغانستان کے بادشاہ کے معالج تھے عمران خان کے نانا احمد حسن خان اندیس سو تئیس میں جلندر کے سیشن جج تھے خان صاحب کے فادر اکرام اللہ خان نیازی انیس سو چھالیس میں امپیرین کالیج سے سیویل انجینرن کر کے لوٹے تھے اور خان صاحب نے انیس سو ستر میں اکسفورج انویسٹری انگلینڈ سے گریجویشن کی جبکہ ان کی ایک بہن لندن سکول آف ایکنومکس کی پڑی ہوئی ہے اب آتے ہیں تمہاری اوقات پہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ جب عمران خان اس قابل تھا کہ وہ لندن میں چھوٹیاں گزارنے جاتا تھا تو تمہارے نواز شریف کا باپ ٹین ڈبے بالٹیاں مرمت کر کے پیسے کماتا تھا اور جو تمہارے اتحادی بنے بیٹھے ہیں آسر زرداری اس کا باپ جانوروں کو لوگوں کے جانوروں کو نہلاتا تھا تمہاری ماں دائی تھی تمہاری ماں کی شادی نواز شریف نے کروائی پہلے ایک شادی کروائی اور اس کی خدمات کے عوض اس انپر جاہل خاتون کو آج وہ سینٹر بنی بیٹھی ہے تم مسلم لیگ نون والوں کے ٹکھوں پہ پل پل کے اور تمہاری اوقات تمہاری اوقات یہ ہے کہ تمہاری کسی بھی شادی میں پہننے کے لیے تمہارے پاس اپنے لیے ایک جوڑا بھی نہیں ہوتا مریم نواز کی اتران پہن پہن کے آج تم اس قابل ہوئی ہو کہ تم ٹی وی پہ بیٹھو اور عمران خان کو اس کی اوقات یاد دلاؤ تمہاری اپنی کیا اوقات ہے تم لوگوں کی اوقات یہ ہے کہ فراڈ کر کر کے پاکستانیوں کا خون چوس چوس کے تمہارے نواز شریف نے اور شہباز شریف نے جہدادیں بنائیں عمران خان کی والدہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس نے اپنی ماں کی فوتگی جس طریقے سے دیکھی اس نے پاکستان کے لوگوں کی پاکستانیوں کی ماں کو بچانے کے لیے بلکہ پوری دنیا کی ماں کو بچانے کے لیے شوکت خانم بنایا اس نے میہواری جیسے ڈپرائیٹیو علاقے میں ان بچوں کو بڑھانے کے لیے نمرج انویسٹی بنائی جبکہ تمہارا نواز شریف لوگوں کی پاکستانیوں کے خون چوس رہا تھا تمہارے نواز شریف نے اور تمہاری پوری کابینہ نے کشمیر بیچا کشمیر کے پریزیڈنٹ کو مودی کو یہاں پہ بغیر ویزے کے بلایا جندال کے ساتھ کاروبار کیا مودی کی ماں کو ساڑی کے توفے بھیجوائیں آموں کی پیٹیاں بھیجوائیں بیٹوں کی شادی پہ بلایا تمہارے بھائی اپنی ماں کو یہاں پہ دفنانے کے لیے مریم نواز کے بیٹے اپنی ماں کو دفنانے کے لیے پاکستان نہیں آئے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم تو پاکستانی نہیں ہیں کس چیز پہ تم لوگوں کو اکڑ ہے تم لوگوں کو یہ تمیز سکھائی گئی ہے کہ تم لوگ بیٹھ کے ٹی وی پہ پریس کانفرنسیں کر کے اور وہ آل پاکستان ٹوکرا ایسوسییشن کو سامنے بٹھا کے تم بکواس کرو تمہیں یہ جرت کیسی ہوئی کہ تم عمران خان کا نام لو تم کچھ بھی نہیں ہو بی بی اور نہ تم بن سکتی ہو تم صرف نواز شریف کے خاندان کی اتران پہننے والی اور نواز شریف کے خاندان کے ٹکڑوں کے پلنے بلکہ وہ ٹکڑے پاکستانی قوم کے ہیں جو کہ نواز شریف نے پاکستانی قوم کے بچوں سے ماں سے بہنوں سے چھینے ہوئے ہیں ایک بات اور بھی بتا دوں تمہارا اسحاق ڈار جس زمانے میں جس ٹائم میں عمران خان لندن سے پائیڑا تھا اور اپنی چھٹیاں لندن میں گزابتا تھا اسحاق ڈار کا باپ سائیکلوں کے پنچر لگاتا تھا اب بھی کوئی اوقات اگر پوچھنی ہے تو اپنا ایڈریس اور فون نمبر میں تمہیں دیتی ہوں آؤ اور لوگوں کے سامنے میرے ساتھ مناظر کرو میں تمہیں تمہاری اوقات جہاد دلاؤں